السلام علیکم میری یوٹیوب فراملی کیسے ہیں آپ آج یہ میرا پانچپا فلوگ ہے اور یہ آج ہمارا مریمی تیسرا دن ہے اور بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھا موسم ہے اچھا راز سے یہاں پہ ہلکلکی بارش بھی ہو رہی ہے اور دھون بیا یہ ہے کہ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو کافی روشنی ہے اور دیکھیں کتنے پیارے درخت بھی لگ رہے ہیں اچھا آج بھئی بچیوں نے پروگرام بنایا ہے یہی کہ جی ہم سارا دن مال پہ گھومے پھینیں گے بلکہ آج انہوں نے تو ا جنسی جانے کا پروگرام بھی بنایا ہے کہ جی ہم وہاں جا کے چوکلٹس وغیرہ خریدیں گے اچھا یہ صبح صبح ناشتہ جو ہے وہی ہے جو رات کو برگرز وغیرہ بچیاں لائیں تھی لائٹس سے بچیوں نے ناشتہ کیا اچھا ان کا یہ بھی پرابرم میں نے کہ یہ راستے میں کچھ نہ کچھ لے کے کھاتی رہتی ہیں پھر جلدی جلدی یہ تیار ہوئیں ہم باہر نکلے یہ جو پہ ہمارا ہرٹ تھا اس کے سامنے ہی یہ خٹک لوج تھا یہ بڑا ہی خوبصورت تھا یہ یہاں پکچرز وغیرہ بچیوں نے لی ہم بھوڑوں کی بھی لے تھوڑے تھوڑی پکچرز اور جیسے میں اور میری سسٹر ہیں ہم نے کہا ہماری پکچرز وغیرہ لیں پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جی فٹوگرپر صاحب کھڑے ہوئی بھی ہیں اس کے بعد جی بس یہ باہر گھومنے پر نیک نہیں نکل گئی یہ بڑے پیارا سے کپل تھا مجھے بڑا اچھا لگا بلکل نیوری میرٹ کپل تھا تو میں نے کہا کہ چلیں ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا رہے ہیں اور بچے بڑا انجوائے کر رہے تھے دونوں ہی بڑے پیارے پیارے ماسوم سے بچے تھے اور بڑے ہی بڑا انجوائے انہوں نے کیا تقریبا جتنی جگہ ہم گئے وہ ہمارے ساتھ 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 ساتھی رہے اور اچھا لگا مجھے تو میں نے کہا کہ چلیں تھوڑے سے ان کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں اچھا بچوں کو نا آج ہم اس بڑی سپیشل جگہ پہ لے کے گئے تھے اپنی بیٹیوں کو ہم جہاں بچور میں ہم رہتے تھے اس لئے ہم مال کی بیک سائٹ سے جائیں گے اور بیک سائٹ پہ بھی مجھے تو بڑی حرانگیو دیکھیں کہ مری میں اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے وہ یہ کہ اب مری میں نا تھوڑی گندگی سی بھی ہونے لگ گئی ہے یہ دیکھیں اتنا پیارا ویدر ہے اور یہ بارش ہلکہ 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 گئی تھی یہاں ہم جو ہے پکچرز لے رہے تھے پھر ہم ایسی شاپیں گے جیسے ون ڈالر شاپ ہے مری میں تو بہت سی ہیں اس کی بیک سائٹ سے یہ جو لور مال ہے اس کا یہ تھوڑا سا دیکھیں یہ ویو ہے اس میں مسجد بھی ہے اس میں کافی چیزیں دیکھیں دور سے پہاڑ بھی نظر آ رہے وہ کشمیر کے جو ہے پہاڑ ہے اور اتنی دھونتا ہے کہ بہت ہی کم چیزیں نظر آ رہے ہیں آج اب ہم بچیوں کو سائٹ سے لے گئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بچپن میں جس اس جگہ رہتے سے آ کے پہلے ہمیشہ اب ہم بیک سائٹ سے جا رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو مری مال روڈ کا جو چرچ ہے وہ بھی ہم کراس کریں گے اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں لوگ جو آتے ہیں پرائیوٹ وینز وغیرہ پہ اور ویگنز وغیرہ پہ آتے ہیں یہ ان کے لیے جگہ تھی اچھا یہ بلکل ہم چرچ کے قریب آ گئے ہیں یہ چرچ جو ہے سب سے پہلے میں جب مری کی کنسٹرکشن ہوتی تو ای میں نے اس کی ساری ویڈیو بیک سے بھی بنائی ہے اور فرنٹ سے بھی بنائی ہے لیکن میں آپ کو بھی یہی بات بتا رہی تھی کہ یہاں پہ مری میں گندگی کا تھوڑا وہ ہے کہ جو ہاں بھی نظر آتی ہے لوگوں کو جگہ وہاں پہ گند اپنا پھینکے چلے چاہتے ہیں آجا یہ جی ہم ہوتلز کے قریب آ رہے ہیں راستے میں ہوتلز آ رہے ہیں جن کی یہ پارکنگ ہے اور یہ فائنلی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں لاکوٹ ہوتل میں یہاں ہم بچپن ہمارا سارا گزرام ہر سردی کی چ چھٹیوں میں یہاں کے رہتے تھے اور یہ تقریب ان ایسے ہی گرین ڈری تھی اور یہ ایسے ہی خوبصورت بھی تھا بہت مزا آیا میں نے اور میری سسنیٹر خل بہت انجائی کی کیونکہ ہم نے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کی تھی بچیاں تو کبھی اس طرح آئی نہیں لیکن پھر بھی ہم نے اپنے بچوں کو دکھائے کہ بھی دیکھیں ہم اپنے فادر کے اور مدر کے ساتھ یہاں آتے ہوتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہاں آتے تھے یہ ان کا ڈائننگ ہال اند اور یہ بڑا خوبصورت ہوتل ہے یہاں پہ بڑے ڈراما وغیرہ بھی بنتے ہیں اور یہ ان کی ریسپشن ہے ہم ان کی ریسپشن پہ بھی گئے میں نے کہا کہ دیکھیں اندر سے کیسی ہے دیکھیں کتنا سبزہ بڑی پیاری جگہ تھی بہت پیارا ہوتل تھا اور موسم بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہلکے کبھی بارش ہو جاتی تھی کبھی دھوپ ہو رہی تھی یہ دیکھیں اس کی ساری بیک سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں ہم سارا جو گھر وہ ہے ہوتل یہ دیکھیں کت بھی ایک ہٹ تھا یہ ان دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے سبزہ ہی سبزہ ہے اور بیٹھنے کی بجے گا یہ ان کا بڑے سپیشل ایک ہٹ ہے جو بڑے ایکسپینسیو ہے یہ کورنر فر اونر بنایا ہے بلکہ مجھے جب یاد آ رہا تھا کہ بچ میں ہم فلمیں دیکھتے تھے کہ وحید مراد ہے اس شب نمکی تو وہ یہاں پہ بکچرائز ہوتی تھی آچہ اس کے بعد جناب جی پھر ہم باہر نکلیں بچوں کو ہم نے کہا کہ چلیں مال روڈ کی تب چلے کیونکہ وہ کہہ ر ایجنسی سے چوکلیٹس وغیرہ لینی ہے یہ اس ہوتل سے نکل کے ہم ایجنسی پہ آگئی کیونکہ اس ہوتل سے ایجنسی بہت ہی کاری بلکہ کورنر ہے بلکل مری کا آپ دیکھیں مری کا کورنر ہے یہ جی ہم نیچے ایجنسی پہ آگئے اس کی بھی بہنے بڑی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں یہ دیکھیں جہاں چوکلیٹس ملتی ہیں کھانے کی چیزیں ڈرائی فروٹ کپڑا اور الیکٹرونکس کا سامان یہ دیکھیں جی میں شاپنگ کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے والیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں تھی بچیاں دیکھ رہی تھی یہ جی میرے ساتھی ہیں میری سسٹر بھی ہیں یہ بڑی پیارے امروائیڈڈ ڈپٹے تھے چلیں یہ چیزیں تو پنڈی سامان آباد میں بھی بہت ایزلی مل جاتی ہیں بس ایک ونڈو شاپنگ کی تھوڑی سی بچیوں نے کھانے بھینے کی چیزیں نہیں آجا پھر ان کا یہ ایک پرابلم ہمیشہ سے ہی ہے کہ وہ دروشور مچا دیتی ہیں پہلے ہی کہ جی ہم ہم بھوک لگ رہی ہے کیونکہ ہم نے جو بریک فاسٹ ہے وہ صبح کا کیا ہوئے تو اب کھانے کی طرف چلیں بہرحال ہم جو بھی خاص میں نے آپ کو بتایا کہ پرچیز کیا ہے بس جلدی جلدی وائنڈ اپ کر کے ہم باہر مال پہ آئے اور لینٹ آٹس پہ کھانا کھانے چلیں یہ جی چائنیز کھانا بچیوں نے مہنگوایا ہے اور کھانے سے برپور انصاف انہوں نے کیا کیونکہ وہ تھک بہت جلدی جاتی ہیں تھک تو ہم بھی جاتے ہیں لیکن وہ کوئی زیادہ ہی تھک جاتی ہیں یہ ج واپسی کا صفحہ شروع ہو گیا لیکن یہ ہوا کہ راستے میں بارش شروع ہو گی اچھا کچھ جگہ پہ تیز تھی کچھ پہ کم تھی لیکن چلیں مری میں تو چلتا ہے یہ سب کچھ یہ اور بات ہے کہ لوگ وہ لے لیتے ہیں بریلاز وغیرہ لے لیتے ہیں ہمارے پاس تو تینی پر ہم نے تھوڑی دیر جو ہے ریسٹ کیا اور اس کے بعد گھر کا صفحہ شروع کر دیا اب یہ بچیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کھانا رات کو کیونکہ اس کے بعد نیکس ڈے ہم نے اسلام آباد وا میں واپس چلے جانا تھا یہ جی ہم اپنے گھر کی طرف واپس آرے بارش ہو رہی انڈیڈ بارش ہو رہی ہے لیکن اچھا بارش ہو رہی ہے کوئی حرج نہیں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ بارش ہو بھی رہی ہے تو آپ جی بارش شروع ہو چکی ہے اور یہ ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں بڑی پیاری جگہ بہت 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 پیاری جگہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے موسم بہت پیارا موسم لگ رہا ہے اچھا یہ ہے کہ سردی کا پھر احساس بڑھ جاتا ہے اگر آپ بارش میں یوں ٹرائول کر رہے ہو تو سردی تو لگتا ہے دیکھیں سب لوگ ایسے گھوم پہ رہے ہیں کسی کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے سب وہاں پہ لیاں پہ لوگ انجوائی کرنے آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں بس یہی بات ہوتی ہے سب بس ہم نے بھی انجوائی کیا اچھا پھر ہلکیل کی شام سے دیکھیں ہونے لگ گئی ہے تھنڈا تھنڈا موسور ہلکیل کی شام ہے بڑی خوبصورت یقین کریں یہ جل جگہ پہ ہمارا ہٹ تھا وہ جگہ تو انتہائی خوبصورت تھی مجھے یقین کریں کہ مجھے اتنی وہ اچھی لگے میں نے اس لیے دیکھیں کتنی زیادہ گرین ریل کی ویڈیو بنے گئے اب میں آپ اس کا چھوٹا سا ویو اور دکھاتے ہیں یہ سٹیر سٹیر کے ہم اپنے ہٹ کی طرف آ گئے تو یہ دیکھیں ریڈش ریڈش کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ سائٹس اور کتنا خوبصورت موسم لگ رہے حالانکہ اسلامباد میں اور پنڈی میں بہت شدید گرمی تھی لیکن یہ بالکل فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن بچیوں اداس بھی بہت نہیں کہ ہم نکل چلے جانے لیکن دیکھیں یہ گھومنا پھرنا یہ سب کچھ وقتی طور پر ہوتا ہے پھر انسان اپنی پریکٹیکل آئی میں واپس چلا جاتا ہے اور یہ ہے کہ چھوٹیاں تھی لیکن پھر بھی واپس تو جانا تھا دیکھیں کتنی پیاری لائٹس لگ رہے ہیں یہ اچھا لگ رہے ہیں آجا آگے پھر گرم گرم بچوں نے کہا چائے بناتے ہیں ابھی یہ ہے کہ شکر ہے بچیاں چائے وغیرہ بناتے ہیں بھر یہ بلوگ تھا